اسلام علیکم بلٹن میں خوش آمدید میں ہوں شازیبہ بلکل خواتین محصور ہو کر رہ گئیں پولیس حلکاروں کو دھکے بھی پڑے جبکہ گالیاں بھی دی گئیں آپ کو بتائیں اینے پچھتر ڈسکا میں پی ٹی آئی نون لیگ میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈسکا میں نون لیگی کارکنوں نے خواتین پولنگ سٹیشن پر دھاوا بولا کارکن زبردستی گیٹ کھول کر پولنگ سٹیشن میں داخل ہو گئے پولیس حلکاروں کو دھکے اور گالیاں بھی دی گئیں پانچ بجے کا وقت ہے کہ جب پولنگ ختم ہوگی لیکن اس سب سے پہلے جب یہاں پر پولنگ کا آغاز ہوا تب سے ہی کچھ کچھ گڑ بڑ ہو رہی ایسی خبریں آنے لگی تھی اب ڈسکا سے خبر یہ ہے کہ یہاں پر نون لیگی کارکن خواتین پولنگ سٹیشن پر پہنچ گئے یہاں پر دھاوا بولا اندر گھسنے کی کوشش کی اور پھر اس کے بعد میں خواتین انتہائی پریشان ہوئی ہے محسور ہو کر رہ گئی ہیں ایسے میں اس سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس حلکار وہاں موجود تھے جب وہ انہیں پیچھے ہٹانے کے لیے آگے بڑھے تو پھر یہاں پر جھگڑا بھی ہوا ان لوگوں نے پولیس حلکاروں کو دھکے دیے گالیاں دیں آپ کو بتائیں ڈسکا میں نون لیگی کارکنوں نے خواتین پولنگ سٹیشن پر دھاوا بول دیا آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ یہاں پر فائرنگ کا واقعہ بھی پیش آیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اینے پچھتر ڈسکا میں پی ٹی آن نون لیگ میں کانٹے کا مقابلہ متوقع لیکن اس سے قبل یہاں پر جھگڑا ہوا پولیس حلکاروں کو دھکے دیے گئے اس کے ساتھ ساتھ گالیاں بھی دی گئیں اور آپ کو بتائیں وزیراعلا پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق عبان کہتی ہیں اینے پچھتر میں نون لیگ کی گھنڈا گردی جاری ہے پورا امن انتقابات کو پرتشدد بنایا گیا ووٹرز کو حراسہ کیا جا رہا ہے پریشان کیا جا رہا ہے پولیس شرپسند اناثر کے خلاف فوری ایکشن لے کل بھی انہوں نے میڈیا ٹاک میں کہا تھا کہ اگر کہیں گڑڑڑ ہوئی تو فوری ایکشن انتظامیہ کو لے نہیں پڑے گا اور آج بھی وہ اسی بات پر زور دے رہے ہیں وزیراعلا پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق عبان نے کہا اینے پچھتر میں نون لیگ نے گھنڈا گردی کی اور ایسا محول اب بھی بنایا ہوا ہے وہ رنب انتخابات تھے ان کو پرتشدد بنا دیا گیا ووٹرز کو پریشان کیا جا رہا ہے حراسہ کیا جا رہا ہے پولیس شرپسند اناثر کے خلاف فوری ایکشن لے ایسا بھی انہوں نے کہا قومی اور صوبائی اسیملی کے دو دو حلقوں میں زمنی انتخابات کے لیے پولنگ جاری ہے ووٹنگ شام پانچ بجے تک جاری رہے گی اینے پچھتر ڈسکا اور پی پی کیاوند گجرہ والا میں مسلم لیگ نون اور حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے اینے پینتالیس قرم اور پی کے تریسٹ نوشیرہ میں بھی آج پولنگ ہو رہی ہے تمام حلقوں کی تازہ ترین صورتحال آپ کو بتائیں گے اپنے نمائندوں سے بھی سلسلے میں بات کریں گے جو مختلف پولنگ سٹیشنز پر ہیں مختلف مقامات پر ہیں اب ہمارے ساتھ سب سے پہلے ہمارا اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے ڈسکا کی پہلے بات کر لیتے ہیں شہزاد اعباد ہمارے ساتھ نے شہزاد دوسرے علاقوں کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ بتائیے یہاں صورتحال کچھ کنٹرول ہوئی جی جی میرے کوئل ہی رہے ہیں جی بلکل بھی یہاں پر صورتحال کنٹرول سے باہر ہے میں اس وقت دوسری پولنگ سٹیشن کے اندر موجود ہو جس پر پندرہ منٹ قبل نون لگی کارکنوں نے دعویٰ بولا تھا زبردستی پولنگ سٹیشن کے اندر داہل ہونے کی کوشش کی تھی اور پھر زبردستی اندر داہل بھی ہوئے پولیس کے ساتھ کافی ان کی تلح کلامی ہوئی پولیس کو گالی گلوج بھی دی گئی انہیں جو ہے تھڑے بھی مارے گئے میرے پیچھے آپ دے سکتے ہیں کہ پولیس کی باری نفری یہاں پر موجود ہے اور گزشتہ بیس منٹ سے جو پولنگ کا عمل ہے اس کو روک دیا گیا ہے ہوای فائرنگ بھی وقفے وقفے سے جاری ہے پولنگ سٹیشن کے اطراب میں امرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر ڈیوٹی افسر ان سے بات کرتے ہیں بجن کیا ماج رہی ہے یہ لیگی کارکنوں نے حملہ کر دیا ہزاروں کی تعداد میں تھے دروازے کو توڑ دیا اندر داخل ہو گئے اور اس کے ہوتے ہوئے ہم یہ پولنگ نہیں کروا سکتے یہ شرفہ کا علاقہ ہے شرفہ ووٹ دے رہے ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ووٹ کاس کیا جائیں لیگ کے ووٹ کاس کیا جائیں اور دوسری پارٹی جو پی ٹی آئی ہے اس کے ووٹ کاس نہ کرنے دیا جائیں تو ہم نے میرے پر یہ پولنگ روک دیا تاکہ امن کا جو خطرہ تھا جی بالکل پولنگ ابھی تک رکھی ہوئی ہے یہ کمبائن پولنگ سٹیشن ہے ہواتین اور مرد کا یہاں پر نہ صرف ہواتین محصور ہوئے ہیں بلکہ عثمان ڈار یہاں پر دورے کے لیے آئے تھے وہ بھی اس وقت محصور ہیں گیٹ باہر بند ہے کیونکہ کارکنوں کی بڑی تداج باہر نعرے بازی کر رہی ہے اور عثمان ڈار کو بھی یہاں پر رکھنا پڑ گیا وہ اس وقت محصور ہیں مجودین سے بات کرتے ہیں عثمان صاحب یہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں میں سمجھ داؤں کہ نون لیگ اور اس کے جو کارکن ہیں وہ اس طرح ذینی دباؤ کا شکار ہے الیکشن ہارے ہیں ہوای فائرنگ کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمارے ورکر کمر مجھے بتایا گیا ہے شہید ہو گیا ہے اللہ تعالی اسے جنت الفردوس میں جگہ تا فرمائے ساجد ہاسپیٹل میں زخمی ہے یہ نون لیگ کا ایک مائنڈ سیٹ ہے پوری قوم جانتی ہے انہوں نے اسی طرح تشدد کی سہست کی ہے اسی طرح انہوں نے الیکشن لوٹے ہیں اب جب یہ ہارنے جا رہے ہیں الیکشن اپنے گھنڈوں کے ساتھ اگر آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی باہر انہوں نے اپنے گھنڈے بیجے ہوئے ہیں اپنے قبضہ مافیا کے لوگ بیجے ہیں بزاروں کی تعداد میں ان کے ورکرز باہر آ کر توڑ پھوڑ کر رہے ہیں پولنگ کا عمل روک رہے ہیں کیونکہ انہیں شکست ہوتی نظر آ رہی ہے میں سما سے سوال اٹھاتا ہوں کہ ان کے لیکٹیڈ ہے میں نے ایم پی ایس کر کے آ رہے ہیں یہاں رانہ سناؤلال یہاں کیا کہہ رہا ہے سیالکورٹ میں ان کے ایم پی اے زشان رفیق رانہ لیاقت اپنے ورکرز کے ساتھ جا کر سیول ہسپیٹل کے ساتھ یہاں جو پولنگ سٹیشن ہے سٹریٹ فائرنگ کیا انہوں نے ہمارے ورکرز کو گولیاں لگ رہی ہیں پی ایم ایلین والے ہمارے پی ٹی اے کے ورکرز کے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں یہ اگر پیٹی آپ دکھا سکیں جی بلکل آپ دیکھیں اگر کیمرمن دکھائے تو آپ یہ دیکھیں کہ پولیس اہلکروں کی کافی بڑی دداد و یارمہ موجود ہے ہواد ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں سے باہر نکالا جالے ہمارے ساتھ نونلی کی کارکن میں موجود ہے ان سے وہ موقع لے لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دسکا میں آج جو ظلم اور زیادتی کی انتہا ہے وہ ہو رہی ہے جو حکومتی پارٹیز ہیں وہ جان پوچھ کے پولیس کے ساتھ مل کے یہاں پہ ہر جگہ پہ شہر میں وہ پولنگ سٹیشنز بند کروا رہے ہیں لوگ بڑے پور امن ہیں لیکن ان کو ووٹروں کو پولنگ سٹیشنز کے اندر آپ یہ دعویٰ کیوں بہت رہے ہیں کوئی دعویٰ نہیں بول رہا جب دو دو گھنٹے تک پولنگ سٹیشنز بند ہوں گے جب دو دو گھنٹے تک گیٹ بند رہیں گے اور پی ٹی آئی کے لیڈران پی ٹی آئی کے کارکن امید واران اور ان کے جو سارے لوگ ہیں وہ اندر ہوں گے تو جو دوسرے لوگ ہیں جو غیر جانب دار ہیں یا دوسری پارٹیز کے لوگ ہیں یا پی ایم ایلن کے لوگ ہیں ان کی خواہش ہے کہ وہ اندر جائے لیکن یہ لوگ ان کو اندر نہیں شہزاد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ڈسکا سے خبر آپ ہمیں دے رہے ہیں ڈسکا سے آپ رپورٹ کر رہے ہیں اندر حالات ایسے ہیں کہ عثمان ڈار پھسے ہوئے ہیں اندر خواتین بھی ہیں اور اب حال یہ ہے کہ ایک نون لکھ کے تشدد سے ہمارا کارکن شہید ہوا ہے عثمان ڈار نے ایسا بتایا جب شہزاد ان سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کچھ ورکرز ان کو گولیاں لگی بھی ہیں ایک شدید زخمی بھی ہوا ہے جس کو ہسپیٹل بھیجا گیا ہے اندر کے حالات باہر کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں اسی لیے پولنگ کا عمل یہاں ڈسکا میں روکا گیا ہے بلکل یہاں پر پولنگ کا عمل جاری تھا جس نے روک دیا گیا کیونکہ یہاں پر جھگڑا ہوا اس کے ساتھ ساتھ پولنگ سٹیشن کے قریب فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئیں یہاں کے حالات اب تک کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولس کے مطابق پولنگ سٹیشن پر نون لیگی کارکنان نے حملہ کیا ایسا کہنا ہے پولس حکام کا اس کے ساتھ ساتھ عثمان ڈار بھی وہاں پر موجود ہے اندر فسے ہوئے ہیں پولنگ سٹیشن میں انہوں نے یہ بتایا کہ نون لیگ کے تشدد سے ہمارا کارکن شہید ہو گیا ہے اور ہمارے ورکرز کو گولیاں بھی لگی ہیں تو ہم یہ ڈسکا کے حالات دیکھ رہے ہیں یہ مناظر بھی آپ سما کے سکرین پر دیکھ رہے ہیں جہاں پر کارکنان نے زبدستی گیٹ کھولا اور اندر داخل ہوئے اس پر ہم آپ کو مزیر اپ ڈیٹ بھی کرتے رہیں گے ابھی رکھ کر لیتے ہیں وزیر آباد کا جہاں پر محسن ہمارے نمائندے موجود ہیں اور محسن سے اپ ڈیٹ لیتے ہیں محسن بتائی گا کہ وزیر آباد کی اس وقت کیا صورتحال ہے ہلکہ پی پی 51 میں وہاں پر بتائی گا ٹرن آؤٹ کیسا رہا ہے جی بلکل یہاں پر جمعے سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بلکل بھی جو ووٹرز ہیں وہ گروں سے باہی نکل نہیں رہے تھے چونکہ جس کی وجہ دن تھی لیکن جو ہی جمعے کے بعد تھوڑا سا موسم کھلا ہے سورج نے بھی آنکھیں دکھائی ہیں دن چھٹی ہے تو اب ووٹرز گروں سے باہی نکل رہے ہیں اور ہمیں جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بھی اب بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تاہم کچھ پولنگ سٹیشن ایت سے ہیں کہ جہاں اب بھی جو پولنگ کا عمل ہے سست روی کا شکار ہے اس کے علاوہ کانٹے دار مقابلہ یہاں پر دیکھنے میں آ رہا ہے مسلم لیگ نون کی جو امیدوار ہیں تلت شوکت ان کے درمیان اور جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں چودری یوسف ان کے درمیان جو نون لیگ کی امیدوار ہیں وہ ختون امیدوار ہیں اور ان کے مرخوم شوہر اس حلقے سے ہی ایم پی اے منتخب ہوئے تھے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ خواتین سے جب ہم نے بغیر مائک کے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو ووٹر ہیں وہ شیر کی ہیں شہاب الرحمن شہاب اب ذرا ہمیں اپ ڈیٹ کیجئے گا وہاں پر کیا سیچویشن ہے ٹرن اوٹ کیسے جیدے کہ پی کے تیرسٹ پہلے جو ہوتا یہ حل کا یہ پاکستان تیریکن صاحب کا گھر سمجھا جاتا تھا اور جو یہاں کے کینی ڈیٹ ہے مسلم لیگ نون سے ان کے ساتھ تو پی ڈی ایم کی حمایت بھی حاصل ہے لیکن ان کی خوش قسمت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ناز گروپ ہے وہ ان کی حمایت کر رہا ہے وہ باقاعدہ سوشل میڈیا پر ان کے لیے کمپین چلا رہا ہے ان کے لیے ان کے پریویسٹک کا سابقہ پیئے تھا انہوں نے سوشل میڈیا پر باقاعدہ طور پر کمپین چلا ہی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ پس لی ملیگ حق کے حق میں ووڈ دیں یہ خیبر پختنخواہ اور یہ حل کا بالخصوص دو ہزار تیرہ تک عوامی نیشنل پارٹی کا گھر سمجھا جاتا تھا لیکن آج دو ہزار اٹارہ کے بعد یہ پی ٹی آئی کا گھر بنا ہے اور آج اس میں مقابلے میں پتا چلے گا کہ یہ کس کا شہاب آپ نے نوشہ کی صورتحال سے ہمیں آگا کیا کررم وند کے حلقہ این اے پینتالیس میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے یہاں بھی ٹرن آؤٹ کم دیکھا جا رہا ہے نمائندہ سما رحم یوسف زائی سے اپ ڈیٹ لیں گے رحم یوسف زائی آگا کیجئے سوالے سے آج بلکل آپ نے درست فرمایا یہاں پہ مردوں کی اگر ہم بات کرے تو ٹرن آؤٹ انتہائی کم ہے لیکن دلچسپ آتی ہے کہ یہاں پہ خواتین کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ زیادہ ہے ہم ایک سو سولہ نمبر پولین سٹیشن ہو کر ایک سو تیرہ نمبر پہ آگئے ہیں اور ان تینوں پولین سٹیشن میں ہم نے خواتین پولین سٹیشن کے دورے کے وہاں پر خواتین جو اپنا حق رہے دہی میں بڑھ چرکر حصہ لے رہی ہیں یہاں پہ جس پولین سٹیشن کے ساتھ میں موجود ہوں یہ پولین سٹیشن نمبر ایک سو تیرہ ہے پرائیمری سکول میں یہ قائم ہے یہاں پہ جو خواتین نوٹس کی تعداد ہے بائیسو ہے اور ابھی بتایا جا رہا ہے پریزائیڈین گوابیسر کے مطابق بارہ سو کے لگ بگ ابھی تک خواتین نے یہاں پہ ووٹ کاؤسٹ کی ہیں کچھ دیر پہلے یہاں پہ داندلی کا بھی الزام لگایا گیا تھا تاہم بروقت پولیس نے آپ پہ رہی انہوں نے آپ پہ حالات قابو میں کر لے اور دوبارہ پولنگ کامل جو ہے وہ جو پرامن طریقے سے شروع ہو گیا ہے حلقہ یہ جو قومی اسمبلی کا حلقہ پہ انتالیس ہے یہ دوزارٹارہ کے عام انتخابات میں یہاں سے جمعیت علماء اسلام کے فیک ہے جو امیدوار ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آج جو کانٹے کا مقابلہ ہے وہ پاکستان دریقے انصاف اور آزاب ٹھیک ہے آپ نے تفصیلیں لگا کیا ہمارے تمام نمائندگان ہمارے ساتھ موجود تھے شہزاد احمد محسن بلال شہاب الرحمان رحم یوسف زعی آپ تمام کا بہت شکریہ وزیر آباد کے علاقے سہودرہ میں نون لیگ اور پی ٹی آئی کے کارکنوں میں تصادم ہو گیا دونوں طرف سے گھونسوں اور مکوں کا ازادانہ استعمال کیا گیا اور اس سب کے بعد یہ ہوا کہ پولنگ اسٹیشن کا گیٹ کچھ دیر کے لیے بند کر دیا گیا ہے مزید بات ہوگی سما کے نمائندے محسن خالد سے محسن خالد اب بھی بھی گیٹ بند ہے اب بھی بھی عمل بند ہے یہاں پر پولنگ کا جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ گرمہ گرمی بھی خاصی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے نون لیگ اور پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہے جگہ جگہ ہم نے سامنے آ رہے ہیں اور اب سودرہ کے مقام پر یہ جگڑا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویجیولز میں کے کس طرح سے ایک دوسرے پہ گونسوں مکوں کی بارش کی جا رہی ہے اور صرف چھوٹا سا معاملہ تھا کہ اندر پہلے جانا چاہتے تھے وورٹ کاسٹ کرنے کے لیے اس معاملے پہ جو ہے وہ جگڑا ہوا ہے جس کے بعد دولوں طرح سے جو ہے وہ جو نون لیگ اور پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں ان کی ہاتھا پائی ہوئی ہے گیر بند کر دیں گے ہیں پولنگ سٹیشن کے اب تھوڑا سا وقت باقی ہے پولنگ ہتم ہونے میں لیکن ابھی تک جو ہے یہاں پہ لڑائی جگڑے جو ہیں وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے کچھ دور فاصلے پہ باگریہ کے مقام پہ بھی ایک جگڑا ہوا ہے پی ٹی آئی ہوا تین ونکی صدر ہیں ان کا یہ الزام ہے کہ پولیس اہلکار جو تھا وہ ان کی ویڈیو بنا رہا تھا اس کے پاس موبائل موجود تھا جبکہ جو پولنگ ہملا تھا وہ ابھی اندر جو ہے جالی ووٹ کاسٹ کر رہا تھا اور بار بار جو ہیں وہ جگڑوں کی ہمیں اطلاعات ابھی تک مصور ہو رہی ہیں تاہم جو سو طلع کا مقام ہے وہاں پہ پولنگ سیشن ابھی بھی رکی ہوئی ہے بہت شکریہ محسن خالد آپ نے سلسلے میں اپ ڈیٹ کیا سینٹ انتخابات کے لیے سیاسی اتحاد کرنا ہے تو کھلے عام کیوں نہیں ہو سکتا صدارتی ریفرنس کے اس میں عدالت کا سوال پیپلز پارٹی کے وکیل وزا ربانی نے جواب دیا سیاسی اتحاد خفیہ ہی رکھے جاتے ہیں متناسب نمائندگی کے عدارتی تشریح آئیڈیل حالات والی ہے لیکن سیاست میں حالات کبھی آئیڈیل نہیں ہوتے جسٹس اجازالحسن نے ریمارکز دیئے سیاسی اتحاد سے بھی متناسب نمائندگی کا اصول برقرار رہتا ہے اسلام آباد سے زنکنین اقبال کی ریپورٹ میں دیکھئے سینٹ انتخابات سے متعلق سردارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ میں سمات الیکشن کمیشن نے ووٹرز اور امیدواروں کے لیے ہدایت نامہ جمع کرا دیا ریپورٹ پارٹی کے وکیل رضا ربانی نے موقف اپنا آئے کہ سینٹ کا مقصد تمام صوبوں کی یکسان نمائندگی ہے لازمی نہیں کہ وفاق پر حکومت بنانے والی جماعت کی تمام صوبوں میں بھی اکثریت ہو بڑی سیاسی جماعتیں چھوٹی جماعتوں کے ساتھ مل کر اتحاد بھی بناتی ہیں جسٹس امرتہ بندیال نے استفسار کیا سیاسی اتحاد بعض اوقات دوسرے صوبوں کی جماعتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن ایسے اتحاد علل اعلان کیوں نہیں ہوتے رضا ربانی نے جواب دیا سیاسی اتحاد خفیہ ہی رکھے جاتے ہیں اتحاد کے نتیجے میں نشستوں کی تعداد میں فرق آتا ہے پنجاب میں پی ٹی آئی نے ایک سیٹ کاف لیگ کو دے دی ہے کوئی انفرادی شخص سینٹر بننے کی کوشش کرے تو ہارس ٹریڈنگ کا امکان ہوتا ہے جسے سجازل ایسن نے کہا سیاسی اتحاد سے متناسب نمائنگی کے اصول کے خلاف ورزی نہیں ہوتی رضا ربانی نے کہا اپوزیشن جماعتیں بھی متحد ہوں تو نشستوں کا تناسب بدل سکتا ہے عدالت نے مزید سماعت پیر تک ملتوی کر دی رضا ربانی اپنے دلائل آئندہ سماعت پر بھی جاری رکھیں گے ذلکر نان اقبال سما اسلام آباد ساب کے دانت دیکھیں جانئے اسی بلٹ میں سینٹ الیکشن منڈی بن جاتے ہیں خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں یہ سلسلہ بھی جاری ہے وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراس کہتے ہیں سینٹرز کا انتخاب پیسے کی بنیاد پر نہیں پارٹی وابستگی پر ہونا چاہیے جہانگیر ترین کو این آر او دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا این آر او تو اپوزیشن مانگتی ہے سینٹ الیکشنز ہے وہ ایک منڈی سی بن جاتی ہے جس طرح کہ ہم سن رہے ہیں کہ خیبر پختونخواہ میں بلوچستان میں اور جگہوں پہ یہ سلسلہ ابھی بھی اس وقت ہو رہا ہے اسلام آباد کی شیف حفیظ شیخ صاحب جیتیں گے نمبرز ہیں ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس نمبر کم ہے جہانگیر ترین صاحب ہماری پارٹی سے ان کا بڑا گہرہ تعلق ترین کے ساتھ ان کا تعلق ان کی ہمدردیاں وہ ابھی بھی برقرار ہیں اور ہم اس کی رسپیکٹ کر دیں وہ بھی حفیظ شیخ صاحب کیلئے وہ کریں گے جہانگیر ترین صاحب کو نرو کی یقین دہانی جرا دیتی ہے نرو صرف اپوزیشن مانگ رہی ہے اور جانگیر ترین اپوزیشن کا حصہ نہیں ہے چیئرمن سینٹ کے خلاف عدم تحریک میں کتنے سینٹرز نے ووٹ بدلا رانا صنع اللہ ہر بات سے باخبر لیکن نام بتانے سے گرے سما کو خصوصی انٹیویو میں کہا مجموعی طور پر گیارہ سینٹرز تھے تفصیل بتاؤں تو دوسری پارٹی کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے مریم نواز جس کا نام ہے وہ مسئیبت حکومت کو بھگت نہیں پڑے گی یوسف رزا گلانی جیت گئے تو حکومت پر عدم اعتماد ہوگا ان کو اب حساب دینا ہی پڑے گا یوسف رزا گلانی کی کامیابی جو ہے حکومت کا اوپر عدم اعتماد ہوگا اور اگر وہ کامیابے نہیں ہوتے تو پھر آپوزیشن کو عدم اعتماد کا آپشن استعمال نہیں کرنا چاہیے جازالاک صاحب نے جو بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا اپنا انات جو ہے وہ اس میں بہت رہا ہے بران خان جو ہے وہ سارے ڈاکوں کو جو ہے وہ اینروں دے دی ہے ان سب چوروں کو اچھنے ماب کر دی ہے اب جانیہ قومی اسمبلی اجلاس میں کیا ہوا قومی اسمبلی میں راجہ پرویز اشرف اور وزیر تاونائی عمر ایوب کے درمیان زبردست لفظی جنگ چھڑ گئی پی پی رہنما نے کہا بجلی آٹھ روپے فی یونٹ ہونے پر عمران خان بل پھار دیا کرتے تھے سپیکر صاحب آب آپ بتائیے لوگ بجلی کا بل ادا کریں یا نہ عمر ایوب نے جوابی وار کرتے ہوئے کہا بجلی پچھلی حکومتوں کی نا اہلی کی وجہ سے مہنگی ہو رہی ہے سابقہ حکومتوں کے گناہوں کو اب حمد ہو رہے ہیں جب آٹھ روپے کا بجلی کا بل تھا تو وہ اس طرح کرتے تھے بجلی کے بل کو پھارتے تھے میں بل دوں یا نہ دوں میرے لوگ بل دیں یا نہ دیں یہ اسی طرح مترادف ہے کوئی قبر کھوڑ کے اس پر لیٹ جائے اور خود چلے اپنی اوپر رکھے اور کہے میرے اوپر مٹی بھی ڈال دو یہ ہم چار روپے کا یونٹ دیتے تھے آج جو ایک یونٹ ہے وہ اٹھائیس روپے کا دیا جا رہا ہے وہ آپ کی کپیسٹی چارجز یا کمپیسٹی چارجز دوہزار اٹھارہ میں چھے سو بتالیس ارب روپے تک پہنچ گئی تھی کہ اس حکومت نے مادر وطن کو آئی ایم ایف کے پاس گرمی رکھ دیا ہے وہ آپ اپنے اتحادیوں سے پوچھے کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کو کیوں گرمی رکھا پینتیس آزار وہ کرزہ ڈھائی سال میں آپ نے چڑھا دیا پھر یہ سرکلر ڈیٹ کے در گیا ہے ان کے گناہوں کو ہم لوگ صاف کر رہے ہیں کرزہ جو انہوں نے لیا تھا اس کی سود کی ادائیگی کے لیے ہم لوگ ادائیگی کر رہے ہیں الزامات سے ملک آگے نہیں جائے گا آپ ہمیں جتنا بھی برا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے نہیں کر سکیں گے اس نے ملیق نون برطرف ہوئی تھی دوہزار اٹھارہ میں جناب سپیکر دو ہفتوں کا بھی ذرا مبادلہ فوراں ایک چینج ریزرور نہیں تھے یہ تو خدانے کا بیڑا غرق کر کے گئے تھے اس طرح کوئی دشمن کی پہنچ بھی ملک کے ساتھ نہیں کرتی جس طرح یہ کیا آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کراچوی کی ایٹی سی کورٹ نے آپوزیشن لیڈر حلیم عادل اور دیگر شریک ملزمان کو عدالتی ریمان پر جیل بھیج دیا حلیم عادل شیخ نے عدالت کو بتایا کہ میرے کمرے میں سامپ چھوڑا گیا جس کو میں نے مار دیا عرفان الحق کی ریپورٹ پر دیکھئے حلیم عادل شیخ کو عدالتوں کے چکر نے گھن چکر کر دیا ایک ہی دن میں دو بار ایٹی سی اور ایک بار ملیر کورٹ میں پیشی زمنی الیکشن میں ہنگامہ رائی اور دہشتگردی کے مقدمے میں حلیم عادل اور دیگر ملزمان کو انصدار دہشتگردی عدالت میں پیش کیا گیا حلیم عادل نے عدالت کو بتایا کہ ان کے کمرے میں ساڑھے چار فٹ کا بلیک کوبرہ صاحب چھوڑا گیا عدالت نے استفسار کیا آپ نے صاحب کے داد دیکھے تھے وہ کیا کر رہا تھا حلیم عادل شیخ نے کہا ان کو قتل کرانے کی سازش ہو رہی ہے پی ٹی آئی رینوما کے بیان پر جج نے ریمارکس دیئے ہم آپ کو جیل بھیج رہے ہیں آپ وہاں محفوظ رہیں گے سیاسی بیانات باہر جا کر دیجئے گا عدالت نے پروسیکیوٹر کو بائیس فروری کے لیے نوٹس جاری کر دیا ملزمان کو تجاوزات آپریشن میں رکاوٹ ڈال لیں اور ہنگام آرائی کے مقدمے میں ملیر کوٹ میں بھی پیش کیا گیا پولس نے بتایا دہشتگردی کے شواہد ملے ہیں اس لیے مقدمے میں دہشتگردی کی دفعات شامل کر دی گئی ہیں جوڈیشل مجسٹریٹ ملیر نے ملزمان کو ای ٹی سی میں پیش کرنے کا حکم دیا ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب نے کہا حلیم عادل شیخ کے کمرے سے ساپ نکلنے کا نوٹس لے لیا گیا ہے حلیم عادل کے کمرے میں ساپ آیا یا لایا گیا تحقیقات اب کی جائیں گی سوال اٹھایا کہ حلیم عادل شیخ نے حراست میں ہونے کے باوجود ساپ کی تفتیش بھی کر لی لیڈر نے الزام لگایا کہ سندھ حکومت نے ان کے جو کمرہ تھا اس میں ساپ چھوڑا ہے اور سندھ حکومت انہیں مروانا چاہتی ہے بیلیٹر صاحب سندھ کی اپوزیشن لیڈر کو کیوں مروانا چاہتے ہیں آپ نے کیوں ساپ چھوڑا ہے اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی نیت ہو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے یہ میڈیا کے ثرو ہمیں پتا چلا ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہوا اس کی تحقیقات کرائی جاری ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی سے اس حوالے سے ریپورٹ طلب کی گئی ہے اگر نیچرلی وہاں پر ساپ آ گیا تو یہ بھی ایک خطرناک چیز ہے اگر انویسٹیگیٹنگ آتھارٹیز نے ساپ چھوڑ دیا یہ بھی خطرناک چیز ہے یا اپنی بیل کے گراؤن کریٹ کرنے کے لیے یا معاملے کو مزید سیاسی رنگ دینے کے لیے یا سندھ حکومت کو اٹیک کرنے کے لیے جو لوگ حلیم عادل شیخ صاحب سے ملنے کے لیے آتے ہیں وہ اس چیز کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اس چیز کو بھی تفتیش کرنے کی ضرورت ہے لیکن ریسٹ اشورڈ اس طرح کی کوئی نیت سندھ حکومت کی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے حلیم عادل شیخ صاحب سے ہمارے سیاسی ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں لیکن قطعی طور پر اس طرح کی کوئی نیت سندھ حکومت میں کسی لیول پر بھی نہیں ہو سکتی اور افسوسنا خبر آکھوتے ہیں ایمکیوم کے سابق راہنما محمد انور لندن کے روائل فری اسپتال میں انتقال کر گئے ہیں محمد انور گزشتہ چار ماہ سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھے آپ کو بتائیں ایمکیوم سابق راہنما محمد انور لندن کے روائل فری اسپتال میں انتقال کر گئے ہیں محمد انور گزشتہ چار ماہ سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھے ٹسکاو میں پولنگ اسٹیشن پر فائرنگ کا واقعہ رپورٹ ہوا ہے مزید بات ہوگی سما کے نمائندے شہزاد احمد سے شہزاد احمد کیا اس سلسلے میں تفصیلات سامنے آئی ہیں ابھی تک جی بلکل یہ خلقہ این میں پچھتر کا پولنگ سٹیشن ہے گونڈ کے جہاں پر ناملوم افراد نے فائری کیا جس کے نتیجے میں ایک شخص جہاں بھاگ جبکہ تین زہنی ہوئے ہیں جو زہنی ہے اور جو لاش ہے وہ شیول ہاسپیٹل دکھتا ملتقل کر دی گئی ہے پولنگ کا سلسلہ وہاں پر بند روک دیا گیا ہے کارکنوں کی بڑی دزاد پی ٹی ای نون لیگ کے وہاں پا پہنچ رہے ہیں اطلاع یہ آ رہی ہے کہ دونوں جنب سے کارکنان رہنی ہوئے ہیں ایک پتایا جا رہا ہے پی ٹی ای کا جبکہ دوسرا نون لیگ کا پتایا جا رہا ہے حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں جو جی پولنگ ختم ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے دونوں جماعتوں کے کارکنان بہت زیادہ مشتر ہیں جگہ جگہ ہوای فارن کی اطلاعات آ رہی ہیں آوازیں دور دور تک ہوای فارن کی جو ہے وہ گونج رہی ہیں ڈگری کالس میت تین پولنگ سٹیشن جو ہیں وہ اس وقت وہاں پر انتہابی عمل کو روک دیا گیا ہے صورتحال بہت زیادہ سشیدہ ہے ہاسپیٹل میں زحمی پانچیو ریسکیو شہزاد ساتھ رہے گا ہمارے تین پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جہاں سے یہ خبریں آئی ہیں کہ پولنگ کا عمل روک دیا گیا روک نہ پڑ گیا کیونکہ یہاں پر گڑھ بڑ ہوئی ایسی خبریں ریپورٹ ہوئیں جس پولنگ سٹیشن کے بارے میں شہزاد ابھی اپ ڈیٹ کر رہے تھے یہ ہے ڈسکا کا گوند کے پولنگ سٹیشن یہاں پر فائرنگ کا واقعہ ریپورٹ ہوا اس فائرنگ کے نتیجے میں ہی ایک شخص کی جان گئی ہے ایک شخص جان بھک ہوا ہے ریسکیو اس سلسلے میں یہ بتانا ہے ریسکیو کہ دو افراد زخنی بھی ہوئے ہیں یہاں پر پولس کی بھاری نفری پہنچ گئی ہے حالات ایسے بنے کہ پولس کو کال کرنا پڑا اور یہاں پر آکے صورتحال کو کنٹرول کرنا پڑا جب سے پولنگ کا آغاز ہوا ہے تب سے ہی مسلسل ڈسکا سے ایسی ہی خبریں آ رہی ہیں کہ پولنگ سٹیشن کے اندر یا باہر گڑھ بڑھ کی گئی وہاں پر ڈھکے دیئے گئے یا پھر فائرنگ کا واقعہ ریپورٹ ہوا یہ مناظر جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بھی ڈسکا کے ہیں ڈسکا کا گول کے پولنگ سٹیشن یہاں پر فائرنگ ہوئی اور ایسے حالات بنے کہ یہاں پر پولنگ کا عمل روکنا پڑ گیا اب جبکہ پانچ بجے تک کا وقت ہوتا ہے ووٹنگ کا اس سب کو روکنا پڑا ہے معاملہ کاؤنٹنگ تک پہنچے تو کیسے یہاں پر تو پولنگ کو روکنا پڑ گیا حالات کچھ ایسے بنے یہاں فائرنگ کا واقعہ ریپورٹ ہوا ایک شخص جان بہاق ہو گیا ہے اور دو افراد زخمی ہیں اور دنیا کے سب سے خوبصورت کرکٹ سٹیڈیم گوادر میں پہلا نمائشی میچ کھیلا جا رہا ہے شعب شارکس اور گوادر ڈالسن کی ٹیم میں مدد مقابل ہیں اس وقت ہمارے سپورٹس رپورٹر قادر خاجہ گوادر کرکٹ سٹیڈیم میں موجود ہیں ان سے مزید اپ ڈیٹ لیتے ہیں جی قادر بتائیے گا گوادر کرکٹ سٹیڈیم پوری دنیا اس کی مدہ ہو چکی ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کے سب سے نامور کرکٹنگ لورز میں اگر آپ بات کریں تو وہ کم نہیں ہوگی سب کے بھائی علی زفر بھائی موجود ہیں اور علی بھائی آپ نے کیسا لگا حاصل پر اس مرتبہ گوادر میں آکے کھیل رہے ہیں اور کتنا خوبصورت ہے سٹیڈیم جی مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ میں گوادر میں موجود ہوں اور پیچھے دیکھیں میرے پیچھے پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کے پیچھے بھی ایک پہاڑ ہے اگر آپ دیکھیں گے گوادر سے اور بہت سب خوش ہے اور ایک پارٹی ہوئی ہے یہاں پہ اور کرکٹ بھی ہوئی ہے ساتھ ساتھ علی بھائی آپ نے دیکھا کہ ڈی جی آپ کے خلاف ہلگتا ہے وہ یہاں پر گروو میرا بجا رہا تھا آپ کا پی اے سل کا گانا نہیں بجایا میں نے ڈی جی سے خاص طور پہ کہا ہے کہ تنہیں آج صرف گروو میرا بجانا ہے تو کیسا لگا گروو میرا یہ تو بڑا اچھا لگا ہے تو اب کیا کہتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہ آپ کو بھی شامل کریں حسیم خان بھی یہاں پہ بھائی کی جی کو کبھی کچھ کہتا نہیں ہے بہت شکریہ اور یہ علی زبر یہاں پر موجود تھے ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ گروو میرا بھی بہت اچھا لگا اور ہاں سور پر گوادر کرکٹ سٹریڈیم بھی بہت خلصورت ہے آقابہ کو بتائیں بچی کو پیار کرنا جن بن گیا کراچی کے علاقے لاسی گوٹ میں لوہیکی نے اپنی عدارت لگا کر پچاس سالہ دکاندار کو تشدد کر کے مار ڈالا یاسر حسین اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں وہ اس کی بیٹی تو نہیں پر بیٹی جیسی تو تھی لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ بچوں سے شفقت اس کی جان لے لے گی یہ واقعہ ہے لاسی گوٹ کراچی کا جہاں لوگوں نے خود ہی عدالت لگائی اور پچاس برس کے عبد الحمید کو لاتوں اور ڈنڈوں سے مار مار کر مار ہی ڈالا چھوٹے بھائی نے بتایا کہ ایک چھوٹی بچے دکان میں آئی تھی ابو نے اس کو چیز بھی زیہ پھر اس کے بعد اس کی دادی یا کوئی بھی بڑیہ آئی تو اس کے بعد جانے کے فوراں ہی بعد ابو نے دکان بن کر رہا اس کے فوراں ہی بعد چار بن دے تھوڑے سے تقریباً بیس پچیس قدم چلنے کے بعد انہوں نے مار دار شروع کر دکان بن کر کے آ رہے تو انہوں نے ڈنڈا لے کے انہوں کو مارا بہت سینے ملاد بھی مارا میرے کوئی جگہ میں پھیک دیا انہوں نے مقتول عبد الحمید کا جرم یہ تھا کہ چھ سال کی بچی جب اس کی دکان پر چیز لینے آئی تو گر پڑی عبد الحمید نے یہ دیکھا تو اسے اٹھا کر پیار کیا اور گھر بھیج دیا مقتول کی بیوہ آنکھوں میں آسوں لیے انصاف کی دہائی دے رہی ہے بیٹا کہتا ہے اس کے والد کو مارنے والے قریب ہی رہتے ہیں پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا مزید ملزمان کی تلاش جاری ہے کیمرمن فرحان یوسف کے ساتھ یاسر حسین سامہ کراچی ادھر لاہور میں تین بچوں کی ماں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا چھتیس سالہ نائلہ سرکاری ملازمہ تھی جانگیر خان رپورٹ کر رہے ہیں گھریلوں ناچاکی ڈکیٹی مضاحمت یا رنجش شالیمار تھانے کی حدود میں چھتیس سالہ ریلوے ملازم خاتون کو قتل کر دیا گیا نائلہ معمول کے مطابق بچوں کو بہن کے گھر چھوڑ کر ڈیوٹی پر جانے لگی تو چہرے پہ ماسک پہنے نامعلوم موٹر سائیکل سوار نے کار پر فائرنگ کر دی نائلہ نے شوہر کی وفات کے بعد چند سال قبل فیاض نامی شخص سے دوسری شادی کی برسہ کا الزام ہے کہ دوسرے شوہر کا بیٹا دھنکیاں دیتا تھا پولیس نے قریبی رشتہ داروں کے بیانات ریکارڈ کر لیے ہیں اور جلد ملزم کو ٹریس کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کیمرمن ندیم صادق کے ساتھ جہانگیر خان سماں لاہور کمر توڑ مہنگائی کو نیا تڑکا ای سی سی نے یوٹیلٹی سٹورز پر گھی تیس روپے مہنگا کرنے کی منظوری دے دی ہے اب سارفین کو گھی فی کلو پورے دو سو روپے میں ملے گا سارا سال سے نافذ نیلم جیلم سرچارچ ختم کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی اسلام آباد سے شاکیل احمد کی ریپورٹ مشیر خزانہ عبدالحفیز شیخ کی زیرستارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن پر گھی کی قیمتوں میں تیس روپے فی کلو اضافے کی منظوری سبسیڈی کی بنیاد پر ایک سو ستر روپے فی کلو میں ملنے والا گھی اب دو سو روپے میں دستیاب ہوگا وزاعت خزانہ کے مطابق فیصلہ گھی کی عالمی قیمتوں میں اضافے کے باعث کیا گیا کمیٹی کا چار مصنوعات پر سبسیڈی برقرار رکھنے کا فیصلہ یوٹیلٹی سٹورز حکام کے مطابق چینی 68 روپے کلو 20 کلو گرام آٹے کا تھیلہ 800 روپے ڈال چنہ 130 ڈال مسور 130 سفید چنہ 115 روپے فی کلو میں ہی ملیں گے اس کے علاوہ چاول سیلہ 149 اور باسمتی 144 روپے کلو گرام میں میسر ہوں گے اسی سی نے نیلم جہلم سرچاج ختم کرنے کی منظوری دے دی 2015 میں مدت ختم ہونے کے باوجود بجلی کے سارفین سے 10 پیسے فی یونٹ وصولی چاری تھی 2008 سے اب تک سرچاج کی مد میں عوام کی جیبوں سے 800 روپے نکالے گئے شکیل احمد ساما اسلام آباد اور ایک بار پھر ذکر کریں گے ڈسکا کا جہاں پر ہوای فائرنگ ہوئی دو افراد جان بہاک ہوئے ساتھ زخمی ہو گئے ہیں مرنے والے افراد سیاسی جماعتوں کے کارکنان ہیں جبکہ پولس کے مطابق آپ کو یہ بتا رہے ہیں فائرنگ کا واقعہ ایک بار پھر پیش آیا ہے دو افراد جان بہاک ہو گئے ہیں ساتھ زخمی بھی ہوئے ہیں ڈسکا میں گوند کے پولنگ سٹیشن پر فائرنگ سے دو افراد جان بہاک جبکہ ساتھ زخمی ہوئے ہیں ڈسکا کے مختلف علاقوں میں شدید ہوای فائرنگ اب بھی جاری ہے پولنگ کا عمل اب تک شروع نہیں ہو سکا ہے پولس اب تک کسی کو گرفتار بھی نہیں کر سکی ہے گوند کے پولنگ سٹیشن سے یہ اپ ڈیٹ ہے فائرنگ کا واقعہ ریپورٹ ہوا تھا اس میں دو افراد کی جانے گئی ہیں سات افراد زخمی ہوئے ہیں پولس کا یہ بتانا ہے کہ مرنے والے افراد کا تعلق سیاسی جماعتوں سے تھا مرنے والے سیاسی جماعتوں کے کارکنان تھے شہزاد احمد ہمیں جوائن کر چکے شہزاد احمد اب اس واقعے کی پوری تفصیل سامنے آ رہی ہے جی بلکل شیرہ میں صورتحال بہت زیادہ کشیدہ ہے گوند کی پولنگ سٹیشن پر فائرنگ کے نتیجے میں دو افراد جہاں بک جبکہ سات افراد زخمی ہوئے ہیں زخمیوں اور لاشوں کو سیول ہاسپیٹیج دستہ منتقل کر دیا گیا ہے ایم میں سے دستہ کا کہنا ہے شہزاد ذرا وضاحت کیجے گا سات افراد زخمی ہوئے کہ آٹھ افراد دوسری ہے کہ کوئی گرفتاری ہوئے پولیس کی جانب سے دیکھیں ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ایم میں سے سیول ہاسپیٹل لٹیب سائی کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں دو افراد جہاں بک ہو گئے ہیں جبکہ ساتھ زخمی ہیں زخمیوں کو تیلی امداد دی جا رہی ہے جن میں صرف دو جیالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اس وقت کارتون دونوں جماعتوں کے بہت زیادہ مشتل ہے بتائی جا رہا ہے کہ جانبک ہونے والے دونوں جو کارتون ہیں جو افراد ہیں ان کا تلق سیاسی جماعتوں سے ہیں ایک کا پی ٹی ای جبکہ دوسرے کا نون لگ بتایا جا رہا ہے جانبک ہونے والوں میں ماجد اور زشان کے نام سامنے آئے ہیں جبکہ زخمی ہیں ان کی ابھی تصدیق کی جا رہی ہے تیلی امداد کا عمل جا رہی ہے سٹینٹ سے پولنگ سٹیشن جو ہے جسٹا کے وہ وہاں پر پولنگ وہاں پر عمل روک دیا گیا ہے جزشتہ آردھے گھنٹے سے پولنگ کا عمل رکا ہوا ہے پولنگ کا عمل رکا ہوا ہے سات افراد زخمی ہوئے دو کی حالت تشویشناک ہے اور آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے گوند کے پولنگ سٹیشن کے بارے میں بہت شکریہ ویلکم بیک شجرکائی موہم کی تقریب سے وزیراعظم پاکستان عمران خان خطاب کر رہے ہیں آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں جو نوٹ پہ میں پہلے بات کر دوں پھر میں جو آپ نے اٹک کے لیے جو جو چیزیں آپ نے ریکویسٹ کی اس کے اوپر بات کرتا ہوں سب سے پہلے تو جو درخت میں کیونکہ وہاں نوجوان کھڑے ہیں آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے سمجھنا یہ جو ہم درخت لگا رہے ہیں یہ آپ کے مستقبل کے لیے اتنا ضروری ہے کہ آج آپ کو اندازہ نہیں اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان اور ہماری بدقسمتی ہے ان ممالک میں سے ہے وہ دس ملک جو سب سے زیادہ موسم کی تبدیلی سے متاثر ہونے والے ہیں ہم ان دس ملکوں میں سے ہیں اور موسم کی تبدیلی ایک جس کو کلائمٹ چینج کہتے ہیں جو کہ یہ گرین ہاؤس گیس کی ایفیکٹس کی وجہ سے دنیا میں موسم گرم ہو رہا ہے اور پاکستان کیونکہ ان ملکوں میں سے ہے جہاں سب سے زیادہ متاثر ہوں گے ہم اس موسم کی تبدیلی سے کلائمٹ چینج سے لہٰذا یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ہر وہ چیز کرنی چاہیے کہ یہ جو موسم گرم ہو رہا ہے اپنے ملک میں اس کے اثرات ہم کم کریں اور وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم پاکستان میں یہ جو دس ارب درخت لگانے کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کو آپ سب کامیاب کریں آپ نے آپ نے یہ جو درخت یہ سارا علاقے میں جدر دس لاکھ اس علاقے میں دس لاکھ درخت لگیں گے وہ میں آپ کے سامنے اب آپ سے یہ وعدہ لوں گا کہ آپ نے ان دس لاکھ درختوں کی حفاظت کرنی ہے اور ہم آپ کو کھیلوں کی گراؤنڈیں بنا کے دیں گے درخت ہمارے درخت ہمارے مستقبل کے لیے ضروری ہے اور کھیلوں کی گراؤنڈیں ہمارے نوجوانوں کی صحت کے لیے ضروری ہے بدقسمتی سے نہ ہم نے اس ملک پہ درخت لگائے ستر سال ہم نے جو انگریز بھی چھوڑ کے گیا تھا جس طرح کے جنگلات وہ بھی ہم نے ختم کر دیے بڑے بڑے جنگلات تھے یہ چھانگا مانگا کے چیچا وطنی کے کندیاں کے میں بچپن میں ان جنگلوں میں خود دیکھے ہوئے ہیں یعنی سارے پاکستان کے یہ جو پنجاب کے بڑے بڑے جنگلات ہیں میں خود گیا ہوں ان میں اور آج تباہی ان جنگلوں کی تباہی ہو چکی ہے زمینیں دے دی ہیں کسی کو کئیوں پہ قبضے ہو گئے ہیں بڑے بڑے درخت کار دی ہیں تو اس کے اثرات پڑتے ہیں جو لاہور میں اب ہم دیکھ رہے ہیں لاہور کے اندر پچھلے بیس سالوں میں ستر فیصد درخت کار دی ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو پلوشن اب لاہور میں ہے جو آلود کی ہے وہ بڑوں کے بھی اور بچوں کی صحت کے لیے نہائیت ہی خطرناک ہے اور یہ خطرہ بڑھتا جائے گا جب تک کہ ہم باحثیت قوم یہ فیصلہ نہ کریں کہ ہم نے اپنی تقدیر بدل لی ہے ہم نے ریورس کرنا ہے کلائمٹ چینج اور ہم نے درخت لگانے ہے تو یہ درخت بھی ہاں لگیں گے اور آپ کی دس کرکٹ گراؤن دس کرکٹ گراؤن بھی ہم آپ کے لیے ہاں اس سارے علاقے میں بنائیں گے تو اگر اچھا سن لیں اگر ہم نے یہ دیکھا کہ درخت آپ ان کی حفاظت نہیں کر رہے تو آپ کی ایک ایک کرکٹ گراؤن کم ہونی شروع ہو جائے گی اور ادھر بھی درخت لگ جائیں گے اس لیے آپ کے اوپر ہے دوسری چیز امین اسلم نے بات کی کہ یہاں اٹک پہ یونیورسل ہیلتھ کوریج مطلب یہ کہ جتنے بھی یہاں خاندان ہیں سب کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو تو یہ میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ پختون خواب میں تو اب ہر ہر شہری کورڈ ہے یعنی یونیورسل ہیلتھ کوریج کا مطلب سب کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے سارے پختون خواہ میں انہوں نے مکمل کر لیا ہے کہ ہر پختون خواہ کے شہری ایک خاندان کے پاس ایک ہیلتھ انشورنس ہوگی کسی بھی ہسپتال میں وہ جا کے دس لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکے گا یہ پاکستان میں ایک پہلی چیز جو مجھے فخر ہے کہ وہ پہلا صوبہ ہے جس نے وہ کام کیا ہے جو آج سے ہمارے بہت امیر ترین ملک ہمارے سے زیادہ پیسے والے ملک ادھر بھی یہ فسلیٹی نہیں ہے اب پنجاب میں پنجاب نے شروع کی یونیورسل ہیلتھ کوریج اور انشاءاللہ اس سال کے آخر تک سارا پنجاب کور ہو جائے گا ہیلتھ انشورنس سے اور مجھے اس لیے اس پہ فخر ہے کیونکہ میں نے جب شوکت حانم ہسپٹل آج سے پینتی سال پہلے شروع کیا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ عام آدمی تو کینسر کا علاج اس کے پاس تو کبھی پیسہ ہی نہیں ہوگا کہ کینسر کا علاج اپنا کروا سکے کیونکہ کینسر کا علاج سب سے بہنگا ہے تو وہ سوچتی شوکت حانم بنانے کی اور پھر میں نے جب فیصلہ کیا کہ اللہ جب بھی اقتدار دے گا تو یہ میں نے ضرور کرنا ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں کوئی بھی گھر ایسا نہ ہو کہ گھر میں بیماری ہو اور ان کو یہ فکر ہو کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں اپنا علاج کروانے کیلئے اور انشاءاللہ یہ سال کے آخر تک سارا پنجاب پختون خواب میں تو سب کو یہ مل گئی ہے ہیلت انشورنس اب سارے پنجاب کو انشاءاللہ سال کے آخر تک مل جائے گی اب میں جو آپ نے باقی باتیں کی کہ ٹیکنالوجی زون یا ٹیکنالوجی زون بنائی جائے یہاں کامرہ کے پاس یہ بالکل آپ نے بات ٹھیک کی ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر میں جاتے ساتھ ہی اپنا جو ہماری جو یہ جو ٹیکنالوجی زون اسلام آباد میں بن رہی ہے اور ہم چار علاقوں میں بنا رہے ہیں ہم انشاءاللہ کامرہ کو بھی اس میں شامل کر لیں گے کیونکہ جو جو آنے والا زمانہ ہے وہ تو بالکل ہی اب ٹیکنالوجی کا زمانہ آ گیا اور پاکستان نے پہلا جو ٹیکنالوجی کا ویو تھا وہ تو ہم نے مس کر دیا لیکن اب ہم پاری پوری کوشش ہے کہ آئی ٹی کا ہم پورا فائدہ اٹھائے اور یہ جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں اس میں پوری طرح پاکستان شرکت کریں کیونکہ ہمارے پاس ایک نوجوان آبادی ہے اور سب سے آسان نوکریہ دینا آج کل ٹیکنالوجی کے اندر ہے تو انشاءاللہ یہ جو آپ نے کہا اس کے اندر امین میں یہ جاتے ساتھی اس کے اوپر امنیشیٹ کریں گے کیونکہ وہ بڑی اچھی جگہ آپ نے کہا کہ پہلی یونیورسٹی بن رہی ہے ایوییشن کی اسی کے ساتھ پھر ہم ایک ٹیکنالوجی زون بھی بنا دیں گے اور پھر آپ نے وہ تو ہماری پولیسی ہے کہ جب بھی جس علاقے میں کام ہوتا ہے اس کے مقامی لوگوں کو سب سے پہلے نوکریہ ملنی چاہیے ہیں تو یہ تو ہماری پولیسی ہے امین اور آپ نے گیس کی بات کی تھی گیس کا وہ بھی بلکل ٹھیک کا کہ جدر سے جس بھی علاقے سے گیس نکلتی ہے تیل تو سب سے پہلے رائٹ اس علاقے کا ہوتا ہے آخر میں دیکھیں آخر میں میں یہ جو امین اسلم نے بات کی یہ بڑا ضروری ہے آپ سب کے لیے سمجھ نہ کہ اس ملک سے ہو کیا رہا ہے یہ جو ہمارے تیس سال اس ملک کے بڑے بڑے کرپٹ لوگوں نے جن ڈاکووں نے اس ملکوں پر حکومت کی انہوں نے صرف پیسہ نہیں چوری کیا انہوں نے ہمارے ملک کی خلاقیات بھی ساتھ تباہ کر دی انہوں نے اس طرح کہا ایک پورا ایک ملک میں فضاء بنا دی کہ کوئی کرپشن کوئی بری چیز نہیں ہے کہ انہوں نے میڈیا کے اوپر بھی ایسی جب میڈیا پہ بھی بیٹھتے تھے اور کئی میڈیا والے انہوں بھی اس ملک میں جو ہمیں سب سے زیادہ نقصان پچھایا ہے پیسے کی چوری سے زیادہ بڑا نقصان پچھایا ہے وہ یہ کہ ہم ہمیں ایسا ایسے پاکستان میں ایک فضاء بنا دی ہے کہ جناب کرپشن تو ہوتی ہے کوئی بری چیز نہیں ہے یہ میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے ایک مثال بتا دیں آج کہ ایک ملک خوشحال بھی ہو اور وہاں کرپشن بھی ہو اور کرپشن کونسی ملک کو کونسی کرپشن تباہ کرتی ہے پٹواریوں کی اور تھانے داروں کی نہیں نہیں میں سن رہے پٹواریوں کی تھانے داروں کی سنکاری نوکروں کی تنگ کرتی ہیں لوگوں کو لوگ تنگ ہوتے ہیں رشوت کے لیکن ملک تباہ نہیں کرتی ملک تباہ کرتا ہے ایک ملک تباہ تب ہوتا ہے جب اس کا وزیر آزم اور اس کے وزیر کرپشن کرنی شروع کر دیں تب ملک تباہ ہوتا ہے اور یہ کیوں اب یہ ذرہ سن لیں کیونکہ میرا کام ہے آپ کی تربیت بھی کرنا آپ کو سمجھ آنے چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے میں جب پرائی منسٹر ہوتے ہوئے جب میں پیسہ چوری کرتا ہوں تو مجھے میری مجبوری ہوتی ہے کہ میں وہ پیسہ ملک سے باہر لے کے جاؤں نہیں تو لوگوں کو نظر آ جائے گا اس لیے میں چوری کرتا ہوں پہلا نقصان اس چوری کے پیسے کو جب میں ملک سے باہر بھیجتا ہوں تو میں اس سے بھی بڑا نقصان کرتا ہوں جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں اور جب آپ کا پرائی منسٹر شروع ہو جائے چوری کرنے اور بڑے بڑے اس کے اور اس کے بچوں کے باہر محلاتوں لنڈن کے سب سے امیر علاقوں میں اور اس کے وزیر بھی پھر شروع ہو جائیں کامہ لے کے پیسے باہر نکالنا تو تب وہ ملک تباہ ہوتا ہے اور مقروض ہوتا ہے تب اس ملک پہ کرزیں چڑھ جاتے ہیں تب وہ ملک کے اوپر یہ گلوں میں زنجیر پڑ جاتی ہے کرزوں کی تب اس ملک کو جا کے بھیک مانگنی پڑتی ہے دوسرے ملکوں سے اور کبھی بھی ایک ملک جو کرزوں کے دوسروں سے مانگتا ہے اور جو امداد مانگتا ہے اس کی دنیا میں عزت نہیں ہوتی تو یہ جو نقصان انہوں نے کروایا جو ساج سب بھار بیٹھے ہوئے ہیں بچے بھی باہر ہیں منشی بھی باہر ہیں دماز بھی باہر ہیں سب باہر اور سارے ایسے ایسے شہنہ زندگی گزار رہے ہیں میں بھی ان کی ذرا دیکھ رہا تھا کوئی ان کی وہ ٹی وی پہ آتا ہے کہ اسحاق دار وہ بھی سب سے مہنگی گاڑی رولز رویس بینٹلی اس کے بچے بھی رولز رویس بینٹلی نواز شریف کے بھی ایسے لگتا ہے کہ یہ پیدا ہی برطانیہ کے بڑے بڑے مالوں میں ہوئے تھے یہ گوال مڈی میں نہیں پیدا ہوئے تھے اسحاق دار کا تو لگتا ہے ایسے کہ باپ کی سائیکل کی دکان نہیں تھی میفیر میں رولز رویس کی دکان تھی کدھر سے یہ پیسہ آیا کدھر سے آیا پیسہ اور ایک ایک ان کے پاس ایک کاغذ نہیں بتانے کے لیے کہ یہ پیسہ یہاں سے باہر گیا کیسے اور اخلاقیات کیسے تبا کی یہ ہمیں بتانے چاہتے ہیں یہ بری چیز ہی نہیں ہے سب کرتے ہیں تو آخر میں یہ جو سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے یہ آپ تماشا دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے منڈی لگی ہوئی ہے سیاست دانوں کو خریدنے کے لیے سینٹر بننے کے لیے قیمتیں لگی ہوئی ہیں اور یہ ابھی سے نہیں لگی یہ تیس سال سے ہمارے ممبرز آف پارلمنٹ کو خریدتے ہیں سب نہیں بکتے لیکن کئی بکتے ہیں اور یہ تیس سال سے ہو رہا ہے اور پتہ بھی سب کو ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آپ ممبر آف پارلمنٹ جو ایک پارٹی کی ٹکٹ پہ ووٹ لے کے آتا ہے وہ بتائے کہ کسے ووٹ دے رہا ہے کس کو وہ سینٹر کا ووٹ دے رہا ہے یہ ساری جماعتیں جماعوں کے کہہ رہے ہیں کہ نینی خفیہ ووٹ دو اب مجھے یہ سمجھائیں کہ آپ ایک وقت پہ تو سب کہتے تھے کہ نہیں جی اوپن بیلٹ ہونی چاہیے آج آپ کہہ رہے ہیں خفیہ ووٹ دو کیا یہ تبدیلی کدھر سے آئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تبدیلی کدھر سے آئی ہے یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ نہ یہ ہمیں گرا سکے پہلے منارہ پاکستان ادھر بچارے فلاپ ہو گیا فیٹ اف کی لیجسلیشن میں بلیک میل کرنے کی کوشش ادھر رہ گئے کرونا پہ کوشش ان کا خیال تھا کہ گورنمنٹ رہ جائے گی وہاں اللہ نے کرم کیا ہمارے پہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ سینٹ کے اوپر ہمارے لوگوں کو خرید کے کسی طرح اپنے زیادہ سینٹر لے آئیں اب بتائیے کون سی جمہوریت ہے کبھی جمہوریت میں بھی کوئی پیسے دے کے آتا ہے پچھلے الیکشن میں پختون خواہ کے اندر کوئی سترہ اٹھارہ پہ ایک ایمپیز کی ووٹ کے اوپر ایک سینٹر بنتا تھا پیپلز پارٹی کے دو سینٹر آ گئے اور ان کے کتنے ایمپیز تھے چھے ایمپیز چھے ایمپیز پہ دو سینٹر آ گئے جبکہ ایک سینٹر ستارہ ووٹوں پہ بنتا تھا تو یہ کیسے آیا یہ پیسہ چلا سب کو پتہ ہے پیسہ چلا تو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اوپن بیلٹ ہو یہ سارے ملکیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی خفیہ بیلٹ ہو یہ ہوتا ہے جب ایک ملک کی اخلاقیہ تباہ کر دی جاتی ہے کسی بھی ملک میں محضب معاشرے میں کسی کی جررت نہ ہو یہ کہنے کی کہ خفیہ بیلٹ ہو جب آپ کو پتہ ہے کہ سینٹر کے الیکشن میں رشوتیں دی جاتی ہیں رشوت دے کے سینٹر بنتا ہے اور رشوت دے کے ممبرز آب پارلیمنٹ کی ووٹ خریدتا ہے اور جو سینٹر کروڑوں روپیہ خرچ کر کے بن کے آئے گا وہ کیا عوام کی خدمت کرنے آئے گا وہ عوام کا خون چوسنے آئے گا وہ پیسے بنانے آئے گا کوئی ایسے بھی کروڑوں روپیہ خرچ کرتا ہے جب تک کہ اسے پتہ نہ ہو گیا میں پیسہ بنا سکتا ہوں اس لیے یہ قوم ایک فیصلہ کن وقت پہ کھڑی ہے ایک طرف پاکستان کی عوام ہیں ایک طرف یہ ڈاکو اور ان کے ساتھ جو ان کا مافیہ ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ جیت پاکستان کی ہوگی یہاں سیاستدانوں کے بارے میں گفتو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کرپ لوگوں نے ملک سے پیسہ ہی نہیں اخلاقیات بھی چوری کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم پاکستان نے یہ بھی کہا کہ یہاں سیاستدانوں کو خریدنے کے لیے منڈی لگی ہوئی ہے یہ سب آج سے نہیں تیس سال سے ہو رہا ہے پہلے کہتے تھے اوپن بیلٹ ہونا چاہیے اب خفیہ ووٹ کے پیچھے کیوں پڑ گئے انہوں نے حکومت گرانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام ہوئے